ویلکم بیک تو رونک ریسپی آج کی ریسپی ہے منگوڑی کی سبجی منگوڑی بنائی جاتی ہے اڑت کی دال یا پھر مون کی دال سے اگر آپ کے پاس بنانے کے لئے کوئی سبجی نہیں ہے تو آپ اس دلیسیس سی ریسپی کو گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں کھانے میں بہت سوادست ہوتی ہے اگر آپ کو جاننا ہے صحیح طریقے سے منگوڑی کی سبجی کیسے بناتے ہیں تو یہ ریسپی ویڈیو آپ لاکھ تک جرور دیکھیں اور ہاں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں منگوڑی کی سبجی کی ریسپی منگوڑی کی سبجی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینی ہے منگوڑی میں نے یہ ایک باؤل یہاں پہ منگوڑی لی ہے اگر اسے ہم نہ پہ تو یہ قریبا 150 گرام کے اسفاس ہے منگوڑی مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں منگوڑی سبجی ریسپی منگوڑی کی سبجی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں ایک بڑے چمز تیل کو پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم گیس کی پرین کو دھیمی کر دیں گے اور پھر ہمیں یہاں پہ ملانی ہے منگوڑی بڑی یعنی مونگ ڈال کی بڑی اب ہم منگوڑی کو دھیمی آج پہ دو منٹ کے لئے بھون لیں گے تو منگوڑی کو لگاتا چلاتے ہوئے ہلکا سا سنرہ کرر کا ہونے تک ہمیں اسے بھوننا ہے منگوڑی بڑی بہت جلدی بھون کے تیار ہو جاتی ہے تو اسے لگاتا چلاتے ہوئے بھون لیں تو میں نے یہاں پہ منگوڑی کی بڑی کو لگاتا چلاتے ہوئے دو منٹ کے لئے اچھے سے بھون کے تیار کر لیا ہے اب ہم منگوڑی بڑی کو ایک سیپریٹ پلیٹ میں نکال لیں گے تو تیل کو الگ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ ایک ایک کر کے سبھی بڑی کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اب ہمیں یہاں پہ پین میں ایک بڑا چمت تیل اور ملانا ہے اور تیل کو ہمیں ایک بار پھر سے اچھے سے گرم کر لینا ہے جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے جیرہ میں نے یہ آدھا چمچ جیرہ ملائے ہیں ساتھیوں میں ملانا ہے ہینگ یہ ایک چوتھا ہی چمچ میں نے یہاں پہ ہینگ ملائے ہیں پھر میں یہاں پہ ملانا ہے ٹماتر کی پیوری میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے ٹماتر لیے ہیں اور آدھا انچ لیا ہے ادرک اور دونوں کا میں نے ایک اچھا سا پیس تیار کر کے اس میں ملائے ہیں پھر میں یہاں پہ ملانا ہے ہری میرچ میں نے یہ دو ہری میرچ لیے ہیں ہری میرچ کو باری کاٹا ہے پھر میں یا پہ ملانا ہے نمک یہ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ نمک ملایا ہے اب میں یا پہ سارے آئٹن کو ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم cover کریں گے اور cover کر کے اسے تین سے چار منٹ کے لیے ہم medium flame پہ پکا لیں گے تو میں نے یہاں پہ tomater کو ڈھگ کے چار منٹ پکا لیا ہے اب ہم اس کا cover ہٹا لیں گے اور cover ہٹانے کے بعد اسے ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہمارے ٹواتے ہیں اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں یہاں پہ ملانے ہیں مسالے میں نے یہ ہلدی پاورڈر ملائے ہیں آدھا چمج میں نے یہاں پہ ہلدی پاورڈر لیا ہے پھر میں نے ملائے ہیں دھنیا پاورڈر یہ ایک چمج میں نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر ملائے ہیں ایک چمج میں نے یہاں پہ ملائے ہیں کسوری لالمس پاورڈر یہ تیکھا کم ہوتا ہے اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اگر آپ نوربل ملا رہے ہیں تو آدھا چمچ ہی ملائیں پھر ہمیں یہاں پہ ملانے ہیں امچور پاؤڈر یہ ایک چوتھائی چمچ میں نے امچور پاؤڈر ملائے ہیں امچور پاؤڈر ہمارا آپسنل ہے اب ہمیں یہاں پہ سارے مسالوں کو ایک بار اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم دو سے تین منٹ کے لئے مسالوں کو بلکل دھیمی آج پہ بھول لیں گے مسالوں کو ہمیں یہاں پہ چلاتے ہوئے رہنا ہے نہیں تو ہمارے جو مسالے ہیں جل سکتے ہیں اس لئے مسالوں کو ہمیں یہاں پہ اچھے سے بھوننا ہے تو ہمارے مسالے اچھے سے بھون کے تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ملانی ہے منگوری بڑی یعنی مونگ ڈال کی بڑی منگوری بڑی کو ملانے سے پہلے ہمیں منگوری کو ہمام دستہ یا کسی گلاس میں بیلن کی سائتہ سے ہلکا سا دردرہ کھوٹ کے ملانا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ منگوری کو سابود بھی ملا سکتے ہیں اب ہمیں منگوری بڑی کو مسالوں کے ساتھ ایک بار اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد منگوری اور مسالوں کو دو منٹ کے لئے لگاتا اور چلاتے ہوئے دھیمی آج پہ ہم بھون لیں گے اس طریقے سے بھوننے سے منگوری کی سبجی میں بہت اچھا تیست آتا ہے منگوری کی سبجی بناتے سمائے ایک بات کا بھیان جرور دے منگوری بڑی میں لگ بات سبی برکار کے مسالے ہوتے ہیں اس لئے مسالوں کا یوز پڑا سا کم کریں تو یہ ہماری منگوری اچھے سے بھون کے تیار ہو چکی ہے تو اب میں یہاں پہ ملانا ہے پانی میں نے یہ شروعات میں یہاں پہ دھائی سو ایمل کے آس پاس پانی ملائے ہے تو پانی ملانے کے بعد اسے ہم ایک بار اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم کور کریں گے اور کور کر کے اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم پر پکا لیں گے تو میں نے یہاں پہ اسے قریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے پکا لیا ہے اب اس کا ہم کور ہٹا لیتے ہیں اور کور ہٹانے کے بعد اسے ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہماری منگوری بڑی ہے اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ ملانا ہے گرم مسالہ پاؤڈر یہ ایک چوتھا ہی چمچ میں نے یہاں پہ گرم مسالہ پاؤڈر ملائے ہے گرم مسالہ پاؤڈر ملانے کے بعد اسے ہم ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ایک منٹ کے لئے ہم اسے اور پکا لیں گے پھر میں یہاں پہ ملانا ہے پانی تو میں نے یہاں پہ یہ ٹوٹل تین سو ایمل کی آفتاس پانی یہاں پہ اور ملائے ہے مگوڑی کی سبجی میں پانی تھوڑا سا زیادہ ملائے کیونکہ مگوڑی کی سبجی بننے کے بعد جیسے جیسے تھنڈی ہوتی ہے تو یہ کافی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس لئے پانی کا یوز تھوڑا سا زیادہ کریں تاکہ ہمارے ایک اچھی سی گریوی تیار ہو اب ہمیں اسے ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم گریوی میں تیج آنچ پہ ایک اوبال آنے تک اسے پکا لیں گے تو ہماری گریوی میں ایک اوبال آ چکا ہے اب اسے ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم گیس کی پلیمی کو بلکل دھیمی کر دیں گے اور مگوڑی کی سبجی کو چار سے پانچ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پہ اور پکا لیں گے تو میں نے یہاں پہ مگوڑی کی سبجی کو پانچ منٹ کے لیے دھیمی آنچ پہ اور پکا لیا ہے تو اسے ہم ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ پھرنس ہماری مگوڑی کی سبجی بن کے تیار ہے اگر آپ اس سمیے گریوی کو چیک کریں گے تو گریوی ہماری تھوڑی سی پتلی دکھے گی جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی جائے گی تو یہ گاڑی ہوتی جائے گی اب ہم گیس کی پلین کو بند کر دیتے ہیں اور منگوڑی کی سبجی کی ریسپی کو پانچ میٹ ایسے ہی رکھ دیں گے اس کے بعد اسے ہم سرب کریں گے پھر ہم منگوڑی کی سبجی کو ایک باول میں نکال لیں گے تو فرنس ہماری منگوڑی کی سبجی پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہے آپ بھی اسی طریقے سے آسانی سے منگوڑی سبجی کو گھر پہ بنا سکتے ہیں منگوڑی کی سبجی کو آپ روٹی یا چاول دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ کو میرا منگوڑی کی سبجی بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کومنٹ کے مادیم سے بتا سکتے ہیں ساتھی فرنس ریسپی اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور ڈیلیسیس ریسپی کے ساتھ شکریہ شکریہ شکریہ